موسیقی 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 ان کے اجاگر ہونے سے کسی کا من آہت ہو سکتا ہے اس لیے چھپ رہنا ہی اچھا ہے اٹل جی اپنے سبھی روپوں میں صرف انسان تھے وہ پہلے انسان تھے بعد میں اور سب کچھ سمویتنا کا اپار ساگر ردے میں بھرے ہوئے اٹل جی کسی کو پرائیہ نہیں مانتے ان کے لیے سب ہی اپنے تھے اور وہ سب کے تھے بھگوان سے یہی پرارتنا کرتے تھے میرے پربو مجھے اتنی اچھائی کبھی مت دینا کہ گیروں کو گلے نہ لگا سکتا اتر پردیش کے آگرہ جلے میں ایک تحصیل ہے باہ اس تحصیل میں پاون یمنا کے تٹ پر ایک گاؤں ہے بٹشور یہاں پر ایک پراشین مہا دیو کا مندر ہے نام ہے بٹشور مہا دیو کا مندر یہ مندر اپنی پراشینتہ اور لوکمانتہ کے کارن سیکڑوں ورشوں سے لوگوں کی شردہ اور آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے یہاں پر گھاٹوں پر ایک سو ایک شیو مندروں میں راتری میں جب پوزہ آرتی سمپن ہوتی ہے تو شنک گھنٹا گھڑیال آدھ کے تمول ناد سے آکاش گون جھوٹا ہے اور لوگوں کے مند آنند ویبھور ہو کر جھو مٹتے ہیں ہر ہر مہا دیو کے گگن بھیدی سور جن مانس کو بھکتی بھاو سے بھر دیتے ہیں بٹشور کو تیرتھ کا بھانجہ بھی کہا جاتا ہے بٹشور گاؤں اتیت میں اپنی دھارمک سانسکرتک اور سہتک دروار کے لیے پرسید تھا یہاں کے سانسکرت کے ودوانوں اور آچاریوں کا سروچ سممان ہوتا تھا یہاں اتیت جیرن شیرن عوستہ میں بھدوریا راجاؤں کا ایک بہت پرانا قلعہ بھی ہے یہاں یمنا انگریزی کے اکشر ایس کے آکار بارہ سے تیرہ کلومیٹر میں بہتی ہے کافی اوچائی پر بسا یہ گاؤں ایک طرح سے انیک ٹیلوں پر ہی بسا ہوا ہے یہاں بہت پہلے یمنا کی دھارہ موڑ دی گئی تھی اس دھارہ کو یہاں کے نیواسیوں نے کچھے مٹھی کا پختہ بان بنا کر بدل دیا تھا ایسی بٹیشور میں اٹل جی کے بابا رہتے تھے اٹل جی بچپن میں یہاں آیا کرتے تھے یہ پہلی بار آزادی کی لڑائی میں سن انیس سو بیانیس میں بٹیشور میں ہی گرفتار ہوئے تھے یہاں ان کے پردھان پوروچ منی رام جی دوارہ جہاں واجپے یگ کیا گیا تھا وہاں بھی اٹل جی اکثر جایا کرتے تھے گھاٹ کے کنارے گجی بابا کی مٹھیا بنی ہوئی ہے وہاں شیش نوانے کے لیے واجپے کل کے لوگ آج بھی جاتے ہیں جب جب اٹل جی یہاں آتے تھے تو یمنا میں خوب نہاتے تھے اور چھوئی چھلہ بھی کھیلتے تھے وہ تیرنا نہیں جانتے تھے پاس والے میدان میں کبٹی بھی کھیلتے تھے اور وہاں بھوڑا کا کواں میں جا کر پانی بھرتے تھے اس کے پانی کو لوگ میٹھا پانی کہتے تھے اٹل جی اسی میں سے اپنے بابا کے لیے پانی بھرنے جایا کرتے تھے اس کا جل بڑا شیطل اور میٹھا تھے لگتا ہے اٹل جی کے ویکتتو اور بھاشنوں میں جو میٹھاس تھے وہ اس بابا کے گاؤں والے بھوڑا کے کھوئے کے جل کا ہی پرتاب اٹل جی اٹل جی اٹل جی اٹل جی اٹل جی کے بابا کا گھر اوچے ٹلے پر تھا جہاں اٹل جی اٹل جی اٹل جی اٹل جی اٹل جی اٹل جی دنیوں کا سمبند اسی یگ سے مانا جاتا ہے اسی واجپہی ونش میں پنڈت کاشی پرساد واجپہی جو اپنی ویدوتا کے کارن سموچے کھتر میں واجپہی سنام دنیا آچار پرابر ہمارے چرید نائب شری اٹل جی اٹل جی پنڈت کاشی پرساد او سموچے جب آواغ گمان ساموکان موارا نسی پڑھنے سنسکریت بھاش سہت یا اور ویعکرن میں پورن پارنگت ہو کر وہ پٹیشوان لوڈ گئے بتاتے ہیں اس سمیہ دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے ان کے ایک پتر اور ایک پتری ہوئے پتری کا ویوہا کرنے کے کچھ ہی سمیہ بعد وہ ویکنڈ رنوازی ہو گئے اس سمیہ ان کے پتر پنڈشیاں لال بازپری کی آیو کم تھی بٹیشور کے نیوازیوں نے ان سے کہا کہ تم بھی اپنے پتا کے سمان اچھ کوٹی کے ویدوان بننے کے لیے وارا نسی چاہے وہ بھی ادھیان کرنے کے لیے وارا نسی چلے گئے پنڈشیاں لال بازپری گروہ کل میں رہ کر سانسکریت کا ادھیان کرنے لگے اور سبے بھرموچاریوں کے ساتھ میں دشا لینے کے لیے بھی جاتے تھے سویم بھوجن بناتے تھے اور گروہ کل کی صفائی آدھی بھی کرتے تھے ڈھونے سانسکریت سہیت کا اتنا دہن ادھیان کیا کہ انہیں ڈھونے گرنٹ کنٹس تھے جائت کی ویہاکرن کے اتھرک ڈھونے شریفت بھاگبت کے پرکانڈ پندیت بن کر بٹیشور روٹا ہے جس دن بٹیشور آئے اوز دن لوگوں نے اتصا منا شیطر کے سری ویدوانوں نے ڈھونے ان کا سممان ہی ہے یہاں پندیش شاملال واجپی اٹل جی کے بابا تھے پندیش شاملال واجپی کا ڈھونے بھنڈ مدھ پردیش جنپت کے اٹیر کاؤں میں ہوا تھا شریفتی سوخ دیوی آپ کی دھرم پتنی کے روپ میں آئیں کئی شیشوں کے ندھن کے بعد ڈھونے ایک پتر اور ایک پتری بچی پتر کا نام گوری شنکر اور پتری کا نام بٹیا رکھا گیا گوری شنکر سے وہ کرشن بیہاری کب ہو گئے یا ایک رہشت کا مشہ سمائے بریک کا بریک کے بعد بھی اڈل جی کی کہانی جاری رہے موسیقی موسیقی